نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایجوکیسن کلاس میں جس کا نام ہے ٹیکنیکل فادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک جوہان جتنے بھی اب تک ہمارے لیکچر آ چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو پلیز ایک بار جو ٹیکنیکل فادر کی پلیلیسٹ ہے آپ وہاں پر جا کر انہیں دیکھ سکتے ہو تاکہ آج کے لیکچر تھے اور آنے والے جتنے بھی ہمارے لیکچر ہوں گے ان سے آپ انہیں کورلیٹ کر سکو یہ ہمارا وارٹسپ نمبر ہے جتنی بھی ویڈیو ہماری آتی ہیں ان کے جو پیڈی ایف نوٹس ہوتے ہیں اگر آپ وہ لینا چاہتے ہو ریٹن میں تو آپ اس وارٹسپ نمبر پر ہم سے کونٹیکٹ کر کے وہ لے بھی سکتے ہو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں ان کے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے دیکھتے ہیں کہ آج کی آپ کے لیے جو موٹیفیشن کوٹ ہے وہ کیا رہنے والی ہے میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جی سکتا ہے لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جی سکتا ہے تو یہ کوٹ آپ لوگوں نے کافی بار سنی بھی ہوگی اور ایک چیز ہوتی ہے ویل پاور ایسا کہا جاتا ہے ڈوکٹرز ہی مانتے ہیں کہ اگر آپ کا ویسواس کومفیڈنس لیول اگر ہائی ہے اچھا ہے تو جو دوائی آپ لوگ لے رہے ہو کسی بھی بیماری کے دوران اگر وہ ایک پرسنٹ کام کرے گی لیکن اگر آپ کا ویل پاور ہائی ہے آپ کا جو آتم ویسواس ہے وہ بڑھا ہوا ہے تو وہ نائنٹی نائن پرسنٹ کام کرتی ہے آپ کی اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اس لیے آپ لوگوں کا جو کومفیڈنس ہے اپنے اوپر وہ بنائے رکھنا ہے تاکہ کسی بھی ایم کو پرابت کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ہیلپ مل سکے تو آج کا جو ٹوپک رہنے والا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ انجیکشن یونٹ اگر آگے یا پیچھے فور ورڈ اور بیک ورڈ آنے میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو کیا پرابلم آ سکتی ہے اور کیا سیلیوشن ان کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجیکشن یونٹ آگے آنا بند ہو جاتی ہے تو اوپریٹر جو اوپریٹ کر رہا ہے مسین کو تو کئی باروں سے کنفیوزن ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم بن رہی ہیں دیکھ لیتے ہیں ہمیں ایک ایک کر کے سب سے پہلے مولڈ اگر آپ لوگوں کا پوری طرح بند نہیں ہے تو کئی بار آپ لوگ اسے پرکٹیکلی بھی کر کے دیکھ سکتے ہو مولڈ اگر آپ لوگوں کا پوری طرح بند نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ انجیکشن یونٹ کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اسی کنڈیشن میں آپ لوگوں کا مولڈ کلوز نہیں ہے اور پھر بھی آپ اسے فورورڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو سیٹنگ میں جانا پڑے گا سیٹ اپ میں جانا پڑے گا جب جا کے وہ جو انجیکشن یونٹ ہے وہ آپ لوگوں کی فورورڈ آئے گی تو آپ لوگوں کو چیک کر لینا ہے کہ آپ کا جو مولڈ ہوگا پوری طریقے سے کلوز ہونا چاہیے سیکنڈ پوائنٹ جو ہم دیکھ لیتے ہیں جو LS4 ہے اگر وہ پوری طریقے سے پریس نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں دبا ہے تو بھی یہ پروبلم آ سکتی ہے نمبر جو تھرڈ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پوری طرح کر لوکنگ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا جو مولڈ ہے اگر پوری طریقے سے لوکنگ کنڈیشن میں وہ نہیں ہے تو بھی انجیکشن یونٹ فورورڈ آنے میں پروبلم ہو سکتی ہے فور دیکھ لیتے ہیں الیکٹریکل والو اگر آپ لوگوں کی جو الیکٹریکل والو ہے ٹھیک ہے وال ہے اگر وہ بھی اچھی طریقے سے فنگزن نہیں کر رہی ہے تو بھی انجیکشن یونٹ جو ہے وہ فورورڈ نہیں آتی ہے LS اگر 13 کے ہم بات کریں EPM is not pressed properly اگر یہ بھی pressed نہیں ہوا ہے تو بھی یہ پروبلم آ سکتی ہے riffling is not done in reaction delay stage جو riffling ہے آپ کی اگر وہ completely riffling نہیں ہوئی ہے process جو اس کا ہے reaction delay جو ہے وہ complete اگر نہیں ہوا ہے اپنی position تک نہیں پہنچا ہے تو بھی یہ پروبلم آ سکتی ہے LS 11 IS 12 is not pressed یہ کچھ maintenance کے point ہوتے ہیں اگر آپ production سے ہیں تو آپ لوگوں کو یعجیب لگ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں 8 number کی carry cylinder جو ہوتا ہے اس کی جو seal ہے اگر وہ بھی leakage ہوتی ہے تو بھی یہ پروبلم آ سکتی ہے آپ اسے بھی چیک کر سکتے ہو اس case میں cylinder کے piston کی seal اور electric wall میں کٹنا ہی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جو پروبلم ہے وہ آ سکتی ہے جو cylinder کی seal ہوتی ہے آپ اسے چیک کر سکتے ہو لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے جو electrical wall ہوتی ہے wall میں آپ لوگ جانتے ہو کہ اس میں current دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو current دیا جاتا ہے تو اس کے wall کے اندر ایک student نے پوچھا تھا سر spool کیا ہوتا ہے ٹھیک تو جو wall ہم use کرتے ہیں چاہے وہ direction wall ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک بیچ میں spool ہوتا ہے اور دونوں طرف پر ایک circuit لگا ہوتا ہے کس کا جو آپ کی relay ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دونوں میں کیا آپ لوگوں current دینا پڑتا ہے تو جیسے ہی current یہاں پر apply ہوتا ہے تو یہ جو آپ لوگوں کی coil ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں copper کی wiring ہوتی ہے ٹھیک ہے تو copper کی wiring میں جیسے ہی یہاں پر current دیا جاتا ہے تو copper کیا کرتا ہے copper کے لیے آپ جو پڑھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے physics میں کہ copper کی جب ہم کنڈلی بنا لیتے ہیں تو اس میں اگر ہم electricity regulate کرتے ہیں اس میں بھیجتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں ایک electromagnetic جو effect ہے جو area ہے وہ وہاں پر apply ہو جاتا ہے یعنی کہ magnetic جو field ہے وہ وہاں پر create ہو جاتا ہے تو magnetic جو field ہوتا ہے وہ car یہ کیا کرتا ہے magnetic field کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی metal کی چیزوں لوہے کی چیزوں اسے اپنی طرف کیا کر لیتا ہے attract کر لیتا ہے تو جیسے ہی آپ اس coil میں light جو ہوتی ہے electricity ہوتی ہے وہ آپ بھیجتے ہو تو اس میں کیا کرتا ہے جو magnetic effect ہے یا magnetic field ہے وہ create ہو جائے گا اور یہ جو spool ہوتا ہے یہ لوہے کا ہوتا ہے iron کا ہوتا ہے تو یہاں پر جو magnetic field create ہوا ہے وہ اسے اپنی طرف آکرسیت کر لیتا ہے تو یہاں سے جیسے spool ہٹے گا تو جو بھی pressure تھا چاہے oil کا pressure تھا چاہے pneumatic cylinder کی بات کر رہے ہوں تو وہ یہاں سے کیا ہو جاتا ہے oil کو liquid کو fluid کو release کر دیتا ہے جب آپ لوگوں کو اسے بند کرنا ہوتا ہے اور اس وال کو چلانا ہوتا ہے اس pipe کو چلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس میں current دینا پڑتا ہے تو یہ spool ادھر کی side displace ہو جاتا ہے ٹھیک ہے replace ہو جاتا ہے یہاں سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو یہ pipe تھا جو pressure کا pipe تھا oil تھا یہاں سے وہ release ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو spool ہوتا ہے وہ وال کے اندر work کرتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے next دیکھتے ہیں کہ وہ injection unit ہے اگر وہ backward نہیں جا رہی ہے تو بھی یہ problem کئی بار آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہوگی backward نہیں جاتی ہے تو کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے injection unit آگے کاریہ نہیں کرتا ہے تو اگر وہ یہ misprinting ہوں گی یہاں پر LS5 جو وال ہوتی ہے اگر وہ ٹھیک پرکار سے کاریہ نہیں کر رہی ہے تو آپ لوگ یہ بھی سوچ تکتے ہو کہ LS5 ہے اس کی جو button ہے اس کا جو press ہے وہ نہیں ہو پایا یہ pressing وہ صحیح سے نہیں دب پایا ہے جس کی وجہ سے problem آ رہی ہے ٹھیک ہے اس وال کو بھی آپ چیک کر سکتے ہو nozzle میں دوسری تکان ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے main heater mcb جو main heater ہوتا ہے اس کی جو mcb ہوتی ہے اگر وہ trip ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ problem آ سکتی ہے لیکن چلتی ہوئی مصین ہے تو اس میں یہ problem دیکھنے کو مشکل ہی ملتی ہے چلتی ہوئی مصین میں یہ condition نہیں بنتی ہے مولڈ اگر پوری طریقے سے بند نہ ہو یہ آپ لوگ جب injection forward میں دیکھا تو وہ وہاں پر بھی آپ لوگ اسے دیکھ چکے ہو LS3 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہ یہ ٹھیک پرکار سے نہیں دبا ہے تو بھی یہ problem دیکھنے کو ساتھ آتی ہے LS4A نیدب رہا ہو یا دی سٹ آف valve کی نوجل بند ہو تب بھی یہ problem آ سکتی ہے پیل پمپ کا دباؤ چیک کرو کہ کہیں نہ کہیں اس کا جو پریسر ہے وہ کم تو نہیں ہو گیا ہے جس کی وجہ سے injection unit کا جو سیلنڈر ہے وہ پروپر ہے وہ ورکنگ میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ valve دیکھ سکتے RV40 یہ valve بھی دیکھ سکتے ہو کئی electric supply valve میں نہیں جا رہی ہو ٹھیک ہے electric supply کے بارے میں میں لوگوں کو بتا چکا ہوں pipeline کو چیک کرو یدی leak کر رہی ہے تو اسے آپ لوگوں کو بدل دینا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے جو تیل کا تاپ مان ہوتا ہے جو temperature ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بڑھ جاتا ہے یا زیادہ low ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو alarme آنا شروع ہو جاتا ہے alarme آتا ہے تو بھی back جانے میں problem کرتی ہے تو ایک بار یہ بھی ہوتا ہے جو oil ہے اس میں پانی بھی مکس ہو رکھنا پڑے گا کچھ condition جو نہیں بھی ہوتی ہے جو flow میں ہوتی رہتی ہے تو آپ لوگ جو نہیں ہوتی ہے ان کے اوپر ویشواس کر کے انہیں چھوڑ نہیں سکتے آپ لوگوں کو check تو کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو آج آپ لوگ نے دیکھا کہ اگر انجکشن ویٹ آپ لوگ کی backward نہیں جارہی ہے تو کیا کیا condition بن سکتی ہے اگر ان میں سے کوئی condition آپ لوگ کو ملتی ہے تو آپ لوگ انہیں چیک کر کے اپنی مسین کو صحیح سے چلا سکتے رننگ میں لا سکتے تو مجاجد جائیں جائے بھارت